موسیقی چنگی اور مٹھے کے بعد اب بوری اور کوئے کو پاپنے کے متعلق ضروری باتیں بتائیں جانے ہی ہیں شہروں میں عام طور پر بوری کے ذریعے اور دیہاتوں میں کوئے کے ذریعے پانی حاصل کیا جاتا ہے ذہی بات ہے کہ کوئے اور موری کا پانی دو سو پچیس کوئے کل سے کم جگہ میں پیلا ہے اس لیے یہ پانی کم پانے کے حکم میں ہوگا اور کم پانے کا حکم یہ ہے کہ اس میں ناپا کی کا اکترہ بگر جائے گا تو پورا پانی ناپا کی جائے گا اسی طرح گر مورین یا کوئے میں پاخانہ پیشاہ خون شراب وغیرہ ناپا کیوں کا اکترہ بگر گیا تو مورین اور کوئے کا سارا پانی ناپا کی جائے گا آئیے ہم جان رہتے ہیں کہ جب کوئے اور مورین کا پانی کسی ناپا کی کے گرنے کی وجہ سے ناپا کی جائے تو اس کو کیسے پا کریں گے کوئے اور مورین دونوں کو پا کرنے کا طریقہ الگ الگ لیں سب سے پہلے کوئے کو پا کرنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا کوئے دو قسمیں ہوتے ہیں نمبر ایک وہ گواں جس میں پانی کھیل کھیل کراتا ہو اور اس کو کھالی کرنا آسان ہو دوسرا وہ گواں جس میں پانی مسلسل آتا نہیں رہتا ہو اور اس کو کھالی کرنا مشکل ہو پہلے کس میں یعنی امک ہوا جس کو کھالی کرنا آسان ہو اس کو پا کرنے کا جریکہ یہ ہے کہ جب اس کوئے کا پانی کسی ناپا کی کے گرنے کی وجہ سے ناپا کی ہو جائے تو سب سے پہلے اگر کوئی نظر آنے والی ناپا کی گری ہو جیسے مہنگلی پاکھانا وغیرہ تو اس کو نکال لیا جائے پھر اس کوئے سے سارا پانی نکالنا شروع کیا جائے جب کوئے کا اتنا پانی نکال جائیں کہ اس کے بعد بائٹی سے پانی نکالنے میں ہاتھی بائٹی بھی پانی سے ناپا کی ہو تو وہ کوئی پاکھ پاکھ جائے گا اور اگر کوئے سے موٹر کے ذریعے پانی نکالا جا رہا ہے تو جب وہ پائپ سے پانی نکالنا بند ہو جائیں تو کوئی پاکھ پاکھ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئے کی دیواریں پائپ رسی اور بائٹی وغیرہ بھی پاکھ جائیں گے ان کو الگ سے پاکھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پانی پاک پانی ہوگا اور دوسری قسم یعنی وہ کوئے جس میں پانی سلسل آتا ہی رہتا ہوں اور اس کو خالی کرنا مشکل ہو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کوئے میں تین سو دول پانی نکال دیا جائیں جب کوئے میں سے تین سو دول پانی نکل جائیں گی تو کوئے پاک ہو جائے گا اگر کوئے پر دول پڑا رہتا ہوں تو پانی نکالنے میں اسی دول کا اکبر کیا جائے گا اور اگر کوئے پر کوئی دول پڑا نہ لہتا ہوں تو ایسے درمیلی دول کا اکبر کیا جائے گا جس کو ایک آدمی آسانی سے اٹھا سکے اگر پانی کی موٹر سے پانی نکالا جا رہا ہے تو ایک دول میں جتنے لیٹر پانی سماتا ہوں اس کو تین سو سے ضرب دے کر یعنی تین سو سے منٹی پلائی کر کے جو حساب ملے اس کے مطابق موٹر سے پانی نکال دیا جائیں اسی طرح بوریں کے بھی دو قسمیں ہیں نمبر ایک ہو بورنے کے جس میں کھر کھر کر پانی آتا ہو اور اس کو خالی کرنا آسان ہوں اور نمبر دو ہو بورنے جس میں پانی نسل سل sipہاتا ہی رہتا ہو اور اس کو کھالی کرنا مشکل ہو اس کو باز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کر کوئی نظر آنے والی ناپا کی گیری ہو جیسے کسی بورنگ کو بند نہ کیا گیا ہو اس کا موں کھلا ہوا ہو اور کوئی چھوٹا جانوال اندر گیر کر مل گیا تو اس کو نکال لیا جائے پھر اس بورنگ سے سارا پانی نکالنا شروع کیا جائے جب بورنگ سے پانی نکالنا بند ہو جائے گا تو بورنگ پاک ہو جائے گا اور دوسری قسم یعنی وہ بورنگ جس میں پانی مسلسل آتا ہی رہتا ہو اور اس کو خالی کرنا مشکل ہو تو اس بورنگ سے اتنا پنن کر دیا جائے کہ ناپا کی کا حصر یعنی رنگ بدبو مزا ختم ہو جائے تو بورنگ پاک ہو جائے گا اور جب بورنگ پاک ہو جائے گا تو بورنگ کا پانی اور دیواریں پائی موٹر وغیرہ خود بہت پاک ہو جائیں گے ان کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب کووے اور بورنگ کے مطالب چند ضروری مسئلیں بتایا جان رہے ہیں نمبر اگر کووے اور بورنگ کے قلب کوئی گھٹر اور اس ناپا کی کا حصر کووے یا بورنگ مزہی ہو جائے یعنی کووے کا رنگ کووے اور بورنگ کے پانی کا رنگ مزہ بلکب بدل جائے تو کووے اور بورنگ کا پانی ناپا ہو جائے گا نمبر دو اگر کوئی آدمی یا جھانور کوئے میں گر گیا اور اس کے بدل پر کوئی حقیقی ناپا کی جیسے پاہ خانہ پرشاہ وغیرہ لگی ہوئی تھی اور وہ زندہ نکلایا تب بھی اس کوئے کا پانی ناپا ہو جائے گا اور سب پانی مکاننا پڑے گا نمبر تین اگر کوئے کے پاس پاہ تو جھانور پانی پینے کے لئے آتے لیتے ہیں اور پانی پیتے وقت مینگنیاں لیت گوبر بھی کر دیتے ہیں اور تھوڑی بہت اس ناپا کی اس کوئے میں بھی گر جانی ہیں تو تھوڑی بہت مینگنی لیت گوبر کے گرنے سے ہوا ناپا نہیں ہوتا لیکن اگر بہت زیادہ میں ان گر جائے تو اب پورا ہوا ناپا ہو جائے گا اور مینگنی کم ہے یا زیادہ اس کا اندازہ آدم خود اپنے اعتباد سے لگائے گا یہاں یہ بات یاد ہوتی چاہیے کہ اثرت تو یہ ہے کہ مینگنی لیت گوبر کے وجہ سے ہوا ناپا ہو جانا چاہیے لیکن ان ناپا کیوں سے کوئے کو بچانا مشکل ہے اس لئے فقائے کرام نے شریعت کے روشنے میں اس کا حکمہ تھوڑا الگ بیان کیا ہے نمبر چار کوئے میں کوئی چھوٹا جانور گل گیا اور مر گیا یا فل گیا یا فل گیا یا فٹ گیا تو اس بارے میں دا کسی دار وفتہ سے مسئلہ معلوم کریں کے اس کے مطابق عمل کیا جائے ایسے مسائل بہت کم پیش آتے ہیں اس لئے یہاں منزل چھوڑ دیا جاتا ہے تمام ناظرین اکرام سے درخواست ہیں کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک بھی پہنچائیں اور ثواب دارین حاصل کریں آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ دوسری مجلس میں ملاقات ہوگی